نو گانیاں، تین کلور سونا، لاکھ روپے کے فرائز گون، سعودی ریال، سیونگ سرٹسکیٹس، عرب پتی، باپ بیٹے کا ساتھی بھی عرب پتی، نیپ کی بڑی کاروائی گرتہ، دسٹرک اکاؤنٹ افسر مشتاق شیخ عرب پتی، پولیس حلکار یوسف اور اس کے بیٹے عارف کا ساتھی، ہیدر آباد، حالہ مٹیاری میں دو عرب سے زائد کی جائداد، ایک عرب روپے کی جائداد اور دیگر سامان براہ پاکستان نے بھارت سے کلبوسن جادف کے ہینڈلر تک رسائی مانگی، بارہ سے زائد مطلوب افراد کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی گئی، سکیچی خارجہ نے خط بھارتی ہائی کمیشنر کے حوالے کر دیا کون کے ستاروں کی محبت گہنا گئی؟ اداکارہ بینہ ملک اور اسد خٹک کے درمیان چھگڑا شو بیس میں واپسی کی وجہ سے ہوا ذرائع کے مطابق بینہ ملک اپنی ضروریات زندگی، اپنا لائف سٹائل، اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہیں اسد خٹک نے بینہ سے صلح کرنے اور طلاق واپس لینے کے لیے کوششیں تیس کر دی کراچی میں گارمنٹس فیکٹریگ نے آگ نے ایک بار پھر رسکیو اداروں کے دعوے جلا ڈالے آگ بیس گھنٹوں بعد خود ہی بجھ گئی، کولنگ کامل اب بھی جاری پوری فیکٹریگ کا اکثر، امارت مکمل تباہ، شہری اور صوبائے حکومتیں ملبا ایک دوسرے پر ڈالتی رہی وزیر اعلی بلوچستان، نواب سنال بازہری کا کوئٹہ منان چوک واقعی کا نوٹس موقع پر موجود پولس اہلکاروں اور تھانے کے ایسے چکو موطل کر دیا نامعلوم افراد نے آج دن دہارے چار افراد پر تشدد کر کے انہیں شدید زخمی کیا تھا اس دوران پولس اہلکار خاموش تماشائی بنے سب دیکھتے رہے وزیر آزم کا لاہور میں مصوب دن جامعے نئیمیہ اور آئی جی آفس کے تقریبات سے خطاب کے دوران دیشتگردی کے خلاف علماء سے مدد مانگی کہتے ہیں مونسٹرے میں کچھ لوگ دیشتگردوں کے سہولت کار بن رہی ہیں ریاست ایسے افراد کا کھوج لگا کر انہیں ختم کر رہی ہے اب سیاست بھی ہوگی اور کام بھی ہوگا وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عاویت شیر علی بھٹ پڑے کہا کہ سیاسی ریلو کٹوں کا مقابلہ شیروں سے ہوگا ہٹیچر کپتان اور سارے ریلو کٹے نواز شریف کے ترقیات ہی کام اسے حضرت کرتے ہیں عمران خان کے ریلو کٹوں کے باؤنسرز اسمبلی میں نہیں چلیں گے ساپیوں پر چھوڑے ملکت بار پلیس کر دی سچ دکھانے کی سزا شیخ پورا میں کوریج کے لیے مستقل افراد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے نائنجی ٹو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری کی ٹیم عدالت میں پیش پولیس نے جان بوچ کر لیٹ کیا ایسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ پروگرام اندھیر نگری کی ٹیم نے کچھ غلط نہیں کیا آرمی چیف جنہ قمر جاوید باجوا سے بی ایس ایل چیمپئن ٹیم بیشاور ظلمی کی ملاقات قمر جاوید باجوا کی بیشاور ظلمی کی ٹیم کو جیت کی مبارک بات آرمی چیف کا کہنا ہے کرکٹ پاکستان کا پسندیدہ ترین کھیل ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے پاکستان کھیلوں سے محبت کرنے والا ملک ہے ملک کے بالا علاقوں میں سڑتی کی شدت میں اضافہ مری اور شانگلہ میں بارش اور برباری کا سلسلہ پانچویں روز بھی جاری سفید موتیوں کی برساہ کے باعث بجلی کی ترسیل بھی منقطع بالا علاقوں کی رابطہ سڑکے بدستور بند سیہ اور مقامی افراد مشکلات کا شکاہ خرافشی جیل حکام کا دوہرہ میار پولیس باسٹر قیدیوں پر مہربان ایمکیم کے خطرناک کارگٹ کلر سائید بھرم کو وی آئی پی پروٹیکال ایٹی سی میں پیش کرنے کے بعد فرنس سیٹ پر بکھا کر وی آئی پی انداز میں جیل منتقل کیا گیا بھارت میں ریاستی انتخابات کے ابتدائی نتائج سامنے آنے لگے اجھے پردیش کی چار سو تیم میں سے تیم سپندہ نشستیں جیت کر بی جے پی نے میدان مار لیا بھارتی بنجاب میں حکمران نکالی دلپاتھی اور بی جے پی اتحاد کو شکست کا سامنا بھارتی بنجاب نے کانگریس سیکس سترہ میسے پچھتے سیٹے لے کر کامیاب قرار پائے شام کے دار الحکومت دمشق میں دو بم دھما کے چالیس اپنا جانب حق متعدد زخمی پہلا دھما کا سڑک کنارے نز بم پھٹنے سے ہوا سڑک کنارے نز بم سے مصافر بس کو نشانہ بنایا گیا دوسرا خود پشت اور تھائی لینڈ کے سیاحتی شہر پتایا میں خاجہ سراؤں کا عالمی مقابلہ حسن دنیا بھر سے پچیس خاجہ سراؤں شریک ہوئے تھائی لینڈ کے خاجہ سراؤں جراد تھایا نے میس انٹرنیشنل کوئن کا مقابلہ اپنے نام کیا برازیل اور ونزویلا کے خاجہ سراؤں دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے موسیقی